ملک میں ہر منٹ بڑھنے والی مہنگائی نے غریب آدمی کی کمر توڑ دی ہے غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور میڈل کلاس بھی تیزی سے خطے غربت سے نیچے کی جانب لڑک رہی ہے روپیہ شدید گراوٹ کا شکار ہے اور ڈالر ایک سو چوہتر روپے سے تجاوز کر گیا ہے جبکہ افرات ازر دن بہ دن بڑھتی ہی جا رہی ہے ایسے میں گورنر سٹیٹ بینگ نے یہ لطیفہ سنایا ہے کہ روپیہ گرنے سے سمندر پار پاکستانیوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے آج مہرین اے معیشت کی آرہا کی روشنی میں مہنگائی میں اضافے کی وجہ جاننے کی کوشش کریں گے میں ہوں کومل ابباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں نو این ار او اب کی بار ناظرین بات ہو رہی ہے مہنگائی کی تو سب سے پہلے عوام کی نفس پر ہاتھ رکھ کے معاشے کی درست اکاسی کرنے والے ادارے پلس کنسلٹنٹ کے حالیہ سروے پر ایک نظر ڈالتے ہیں جس کے مطابق موجودہ آمدنی میں اخراجات پورے نہ کرنے کا شکوا کرنے والے پاکستانیوں کی تعداد میں نو فیصد اضافہ ہوا ہے جولائی میں انسٹھ فیصد پاکستانی اخراجات پورے نہ ہونے کا کہہ رہے تھے اور ستمبر میں یہ تعداد ارسٹھ فیصد تک جا پہنچی ہے سروے کے مطابق موجودہ آمدنی میں اخراجات پورے کرنے کے دعوے داروں کی تعداد بھی نو فیصد کم ہو گئی جولائی میں اکتالیس فیصد افراد نے کہا تھا کہ ان کی آمدنی میں اخراجات پورے ہو جاتے ہیں لیکن اب اپنی آمدنی میں اخراجات پورے کرنے والے افراد کی تعداد بتیس فیصد تک رہے گئی ہے سروے کے مطابق موجودہ آمدنی میں اخراجات پورے نہ کرنے والے 68 فیصد پاکستانیوں میں سب سے زیادہ 85 فیصد شراخ خیبر پختونخواہ سے تعلق رکھتی ہے جبکہ پنجاب میں 67 فیصد، سندھ میں 64 فیصد اور بلوچستان میں 41 فیصد افراد اپنی آمدنی میں اخراجات پورے کرنے سے کاثر ہیں سروے کے مطابق لور کلاس سے تعلق رکھنے والے 68 فیصد افراد نے بھی خرچ پورے نہ ہونے کا شکوا کیا ہے جبکہ لور ملڈل کلاس بھی میں بھی آمدنی کے مقابلے میں خرچے بڑھنے کا شکوا کرنے والے افراد کی تعداد 68 فیصد رہی سروے کے نتائج سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اخراجات بڑھنے سے سب سے زیادہ ملڈل کلاس متاثر ہوئی ہے جس کے 77 فیصد افراد نے آمدنی کے مقابلے میں خرچے بڑھنے کا شکوا کیا ہے جبکہ اپر میڈل کلاس کے 69 فیصد افراد نے آمدنی کے مقابلے میں اخراجات بڑھنے کا کہا پلس کنسلٹنٹ کے مطابق 30 فیصد پاکستانی اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے ہر ماہ کرز لینے پر مجبور ہیں جبکہ 30 فیصد افراد گھر چلانے کے لیے پارٹ ٹائم جوب بھی کر رہے ہیں سروے کے مطابق 37 فیصد پاکستانی آمدنی اور اخراجات میں بالنس کرنے کے لیے اپنے خرچے کم کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں ناظرین اب معاشی ماہیدین کا رخ کرتے ہیں جو آنے والے دنوں کی کوئی اچھی منظر کشی نہیں کر رہے ڈاکٹر اشفاق حسن نے دعویٰ کیا ہے کہ پیٹرول 200 روپے لیٹر ہونے والا ہے گزشتہ دنوں سامانیوز کے پرگرام ندیم ملک لائف میں گفتگو کرتے ہوں انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف نے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کا بھی مطالبہ کیا جبکہ مزید جھٹکوں کے لیے تیار رہے کیونکہ آئی ایم ایف پیٹرول پر 30 روپے فی لیٹر لیوی اور 17 فیصد سیلز ٹیکس آئید کرنے کا مطالبہ کر رہے جس کے بعد پیٹرول کی قیمت 200 روپے تک چلی جائے گی سابق وزیر خزانہ حفیظ پاشا نے جیو کے پرگرام آج شازیب خانزادہ کے ساتھ میں گورنرس ٹیٹ بینک کے مزائکہ خیز بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں تین کروڑ پچاس لاکھ میں سے صرف پچاس لاکھ گھرانے بحرون ملک سے آنے والے سرمایہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو کہ آبادی کا ایک بٹا سات فیصد بنتا ہے وزیر خزانہ کو اکثریت کی بات کرنی چاہیے کیونکہ جب روپیا گرتا ہے جسے پچاس لاکھ گھرانوں کو ہی فائدہ پہنچتا ہے لیکن تیل دالوں سمیت بیشتر اشیاء ضروریہ درامت ہونے کے باعث انفلیشن بڑھتا ہے جس سے ملک کی وسیع آبادی متاثر ہوتی ہے گورنرس ٹیٹ بینک کو روپیا گرنے سے اکثریت پر پڑھنے والے اثرات پر بات کرنی چاہیے جوکچر حفیظ پاشا نے خبردار کیا ہے کہ روپے کی قدر بارہ تیرہ فیصد گرنے سے مہنگائی کی شرعہ بارہ فیصد تک جا سکتی ہے جس کے باعث ذرہ مبادلہ وصول کرنے والے پچاس لاکھ خاندان بھی مستفید نہیں ہو سکیں گے جبکہ اکثریت کا میار زندگی بارہ فیصد گر جائے گا انہوں نے کہا حکومت مہنگائی کو عالمی تناسب سے جوڑ رہی ہے لیکن ہمارے ملک میں مہنگائی عالمی تناسب سے بھی زیادہ ہے بھارت اور بنگلہ دیش میں مہنگائی کی شرعہ پانچ اور ساڑھے پانچ فیصد کے قریب ہے جبکہ پاکستان میں حکومت اور آئی ایم اف نے مہنگائی کی شرعہ آٹھ اور ساڑھے آٹھ فیصد تک جانے کا امکان ظاہر کیا ہے ہمارے یہ مہنگائی کی شرعہ بھارت اور بنگلہ دیش سے دو دھائی فیصد زیادہ ہے ڈاکٹر حفیظ پاشا نے پاکستان میں مہنگائی کی اصل وجہ روپے کی بے قدری اور بجٹ خسارے کو قرار دیا انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارت اور بنگلہ دیش اپنا بڑا سرمایہ تیل کی درامدات پر خرچ کرتے اور اخراجات کے حوالے سے تینوں کو ایک جیسے حالات کا سامنا ہے لیکن چونکہ تین سال میں پاکستان روپیہ پینتالیس فیصد گرا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں بھارتی روپیہ سولہ فیصد اور بنگلہ دیش کا ٹکا صرف تین فیصد گرا ہے جبکہ خطے میں نیپال کے بعد پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹس خسارہ سب سے زیادہ ہے جوکٹر حفیظ پاشا نے منی سپلائی میں اضافے کو بھی مہنگائی اور افراتے ذر بڑھنے کی وجہ قرار دے دیا انہوں نے کہا کہ پشلی حکومت میں منی سپلائے بارہ فیصد تھی جو اب انیس فیصد تک جا پہنچی ہے سامنی اس کے پروگرام لائف وید ندیم ملک میں گفتگو کرتے ہوئے جوکٹر حفیظ پاشا نے روپے کی قدر گرنے کو ناقابلے فہم قرار دے دیا انہوں نے کہا کہ اگر سٹیٹ بینک نے ایک اشارہ دو ارب ڈالر مارکٹ میں انجیکٹ کیے ہیں تو روپیا کیوں اتنی تیزی سے گر رہا ہے انہوں نے کہا کہ اگر حکومت آئی ایم ایف پروگرام میں گئی تو پاکستان سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ آٹھ نو ارب ڈالر تک لانے کا مطالبہ کیا جائے گا اگر ایسا ہوا تو آپ کو روپے کی قدر میں اور کمی لانی پڑے گی اور شرح سود میں اضافہ کرنا پڑے گا جبکہ درامدات روکنے کے لیے ریگولیریٹی ریگولیریٹی ڈیوٹیز میں اضافہ سمید ہر ہتیار استعمال کرنا پڑے گا ڈاکٹر حفیظ پاشا نے ادائیگیوں کا توازن منفی ہونے کو بے پناہ پریشانی کا باعث قرار دے دیا انہوں نے کہا کہ تین ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تین اشاریہ چار ارب ڈالر تک جاپ پہنچ چکا ہے انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم مسنوات اور بجلی کی قیمتوں میں حالی اضافہ سے آئندہ دنوں میں انفلیشن بارہ فیصد تک چلی جائے گی اگر روپے کی قدر میں مزید کمی لائی گئی اور تیل اور بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ کیا گیا تو مہنگائی کی شرح اور بھی اوپر جا سکتی ہے انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف مطالبہ کر رہا ہے کہ حکومت بجٹ خسارے میں اس حد تک کمی لائے کہ وہ کرزوں پر سوت کی ادائیگی تک محدود ہو جائے اس مطالبے پر عمل کی صورت میں حکومت کو دفاعی اور ترقیاتی اخراجات صفر کرنا ہوں گے جو کہ ناممکن بات ہے جاکٹر حفیظ پاشا نے مہنگائی پر کابو پانے کے لیے حکومت کو ان ڈائریکٹ ٹیکسز میں کمی کا مشورہ دے دیا انہوں نے کہا کہ حکومت کو ان ڈائریکٹ ٹیکسز میں کمی لانا ہوگی اس وقت پاکستان میں اسی فیصد ٹیکس ان ڈائریکٹ ہیں حکومت نے حالیہ برسوں میں انکم ٹیکس پر چھوٹ میں بے پناہ اضافہ کی ہے جس کے پاس ہمارے ٹیکس کا نظام بلکل ان بیلنس چل رہا ہے حکومت جو ہے یہ وقت آ گیا ہے کہ امیر طبقہ ملک کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا باقاعدہ حصہ ڈالے باہرِ مرشت اکبر زہدی نے آج شازیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گورننس ٹیٹ بینک نے انتہائی غیر ضبیدارانہ بات کی ہے یہ ٹھیک ہے کہ عالمی سطح پر ایشیہ ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن حکومت روپے کی قدر گرا کر دہرہ نقصان کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت مہنگائی کی شرعہ آٹھ ہشاریہ پانچ فیصد تک رہنے کا ٹارگٹ مقرر کی ہے لیکن روپے کی گرتی قدر اور عالمی مارکیٹ میں تیل کی بڑھتی قیمتوں کے باعث مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا جو کہ بہت خطرناک ہے ماہرِ معاشیات عزیر یونس نے ہم نیوز کے پروگرام بریکنگ پوائنٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جنوری دوہزار بیس سے ستمبر دوہزار اکیس تک پاکستان میں کھانے پینے کی اشیہ پر مہنگائی کی شرعہ اٹھارہ فیصد رہی جبکہ بھارت میں یہ شرعہ صرف پانچ اشاریہ چھ فیصد تھی انہوں نے کہا کہ فون انفلیشن کا ڈالر یا توانائی کے شعبے سے کوئی تعلق نہیں بلکہ زراد کے شعبے سے ہے انہوں نے کہا ہماری حکومت اور طبقہ اشرافیہ اب یہ فیصلہ کر لے کہ انہوں نے ملک خود چلانا ہے یا دوسروں سے ڈالر مانگ کر چلانا ہے انہوں نے بتایا کہ اقوام متحدہ کے مطابق حکومت پاکستان سالانہ اٹھارہ ارب ڈالر تبقہ اشرافیہ کو مراد کی مد میں دیتی ہے تحریک انصاف کی حکومت اپنے دعوے کے مطابق غریبوں سے مخلص ہے تو اٹھارہ میں سے پانچ ارب ڈالر امیروں کے بجائے غریبوں پر خرچ کریں اگر حکومت مشکل فیصلے نہیں کرے گی تو ہم دوسروں سے ڈالرز مانگ کر ہی چلتے رہیں گے اور ان کی ڈکٹیشن ہمیں قبول کرنا ہوگی ناظرین مارشی مہارین کی رائے تو آپ نے سنی اس تمام گفتگو سے جو نتیجہ ہم اخص کر سکے ہیں وہ یہ کہ روپے کی بے قدری بجٹ خسارہ اور ان ڈائریک ٹیکسز کا بے تہاشا دباؤ مہنگائی کی اصل وجہ ہے حکومت کو ملک چلانے کے لیے ڈائریک ٹیکسز میں اضافہ کرنا ہوگا اور غیر ضروری درامدات پر کابو پانا ہوگا جبکہ تبقہ اشرافیہ کو بھی ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور ٹیکسز کا بوجھ بھی اٹھانا ہوگا اپنی میزبان کومل عباسی کو دیجئے اجازت اگلے پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نے گبان